اسلام علیکم یونٹی نیوز سٹوڈیوز میں میں ہوا کاشا یاف سین نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر بی جے پی ترجمان کا گستہ خانہ بیان پاکستان فمید اسلامی دنیا میں شدید رد عمل وزیراعظم یا شہباز سے اپنے بھارت کی انتحا پسند اکمرا جماعت بی جے پی کے ترجمان کی جانب سے گستہ خانہ بیان کی شدید نظامت کرتے ہوئے کہا کہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ فاشست موڈی کی قیادت میں بھارت مذہبی ازادی پامال کر رہا ہے بھارت میں مسلمانوں پر شدید ظلمت ستم جاری ہے دنیا بھارتی تحا پسندی کا نوٹس لے سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزرستان اور بنوں میں آپریشن ساتھ دہشت قد حلاق آئی ایس پی آر کے مطابق جانب خیل بنوں میں آپریشن کے دوران پانچ سے دہشت قد مارے گئے ہیں جبکہ شمالی وزرستان کے علاقے حسن خیل میں آپریشن کے دوران حلاق ہونے والے دہشت قدوں کی تعداد دو ہے پی ٹی آئی کا فوری لوگ مارچ چنان کرنے کا اہم فیصلہ سے مداز ورائی کے مطابق ثابت وردی آزم کی جرے صدارت مناخضہ کور کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ انتخابات کے علاوہ کسی اور آپشن پر مزاکرات نہیں ہوں گے مہنگائی مارچ کا فیصلہ پر مزاہر کیا جائے گا پی ٹی آئی کی عمران خان کی گرستاری پر عوام کو فوری رضے مزاہر کرنے کی ہدایت پی ٹی آئی کو فمیٹی کلاس کے بعد میڈیا بریٹن میں سابق وزیر خارجہ مختون شاہ محمود قریشی نے کہا کہ رانا سناؤلہ سابق وزیراعظم کو گرستار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں رانا سناؤلہ کے جنسیاں و غائق کیا سے دفتگو پوری قوم نہیں سنگی ہے اگر حکومت نے عمران خان سے گرستار کیا تو اس کا شدید رضے ملائے گا آہ روس پر تابندیوں سے یورپی شہری متاثر ہوں گے روسی وزیر خارجہ انہوں نے کہا کہ روس پر تابندیوں کے نتیجے میں یورپ میں افراس زر میں اضافہ ہوگا مہنگائی بڑھے گی اور لوگوں کا میار زندگی بری طرح متاثر ہوگا اصل وقت کے لئے تاہین نظیبہ خبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے یونٹی نیو